بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بناؤں گی دیسی سپیگٹی بہت آسان طریقے سے اور بہت مزدار بنے گی آپ بھی ضرور ٹرائی کریں سب سے پہلے سپیگٹی کو بوائل کرنا ہے اس کے لئے دو لیٹر پانی اوبار لیں پانی کو بوائل آنے پر ایک پیکٹ سپیگٹی کا ڈالیں ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ آئل ڈال کر اسے دس میٹ پکائیں دس منٹ کے بعد اسے چھان لیں اس پر پھر تھوڑا سا پانی ڈالیں اب سپیگٹی پر ایک کھانے کا چمچ آئل لکھائیں تاکہ یہ ساتھ میں چپکے نہیں اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں پانچ کھانے کے چمچ آئل آئل ڈالیں اور دو بری کٹی پیاس ڈال کر پیاس کو فرائی کریں چار منٹ پکنے کے بعد پیاس تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کےجی بون لس چکن چکن ڈال کر دو منٹ پکائیں دو منٹ کے بعد ایک کھانے کا چمچ بری کٹا لسن ڈالیں اور ایک کھانے کا چمچ بری کٹا ادھرک ڈال کر اسے ایک منٹ پکائیں ایک منٹ کے بعد ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ دو چائے کے چمچ نمک ڈیڑھ چائے کا چمچ کالی مرچ کا پوڑر آدھا چائے کا چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کار سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ٹوماٹر کا پیسٹ ڈال دیں ٹوماٹر کا پیسٹ بنانے کے لیے آپ نے دو ٹوماٹر دو کر بلینڈر میں ڈال لیں اور تھوڑا سا پانی ڈال لیں ان کو اچھی طرح گرین کر لینا ہے ٹوماٹر کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں ٹوماٹر کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لی ہے آپ اس میں ڈالیں گے ایک آجر ہے ایک شملہ مرچ اور ایک پیاز تینوں کو آپ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں سبزیں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں سبزی کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آنچ ہلکی کر دیں ڈککن دے کر دو منٹ دامپا رکھ دیں دو منٹ میں سبزیں سوپٹ ہو گئی ہیں اب اس میں ہم ڈال لیں گے سرکا ایک کھانے کا چمچ چلی سوس تین کھانے کے چمچ سویا سوس دو کھانے کے چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں چلی سوس سویا سوس اور سرکے کو مکس کرنے کے بعد اب اس میں بوائل سپیگٹی ڈال کر مکس کریں سوس دو منٹ دو منٹ دو منٹ میں باستیاب ایک کپ کیچپ ڈالیں اور اچھے سے مکس کریں چولے کی آنچ کو ہلکا کر دیں ڈککن دے کر پانچ مٹ دامپا رکھ دیں پانچ مٹ کے بعد چولے کو بند کر دیں اب اس میں ہم تین ابلے ہوئے انڈے چھوٹے ٹکرو میں کار کر ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے آج کی مزیدار ریسپی دیسی سپیکٹی بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ ہی ٹرائے کرنا پسند آئے تو لائک کر دیں اللہ حافظ